کیا کہتے ہیں جنابی سپیکر پہلے تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہم لوگ بھی اس چیز سے گزرے ہیں جی پچھلے پانچ سال جب ان کی حکومت ہی یہاں پہ تھے اور ہم وہاں پہ تھے اور وہ بھی جنابی سپیکر ایک وہ وقت بھی تھا جب ہمارے آپوزیشن لیڈر صاحب کو انہوں نے ناجائز قید میں رکھا ہوا تھا جناب ان کے جو بانی ہیں عمران خان نیازی صاحب نے جھوٹے قیسوں میں ان کو حمزہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے اور ان کو دھائی سال تک قیدے نہ حق کاٹی پڑی آج الحمدللہ یہ تو یہاں بیٹھے ہیں اور ہر قسم کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کو بہت ٹائم لگا پروڈکشن آرڈر لے کے اس ہاؤس تک آنے میں تو جناب سپیکر مگر ہم پھر بھی اس چیز کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ کے حکم کے مطابق جو بھی وہاں پہ پولیس آفیسر تھے اور ان کو ہم بالکل ان سے میں نام لے لیتا ہوں ہم ان کو بلاتے ہیں اور آئی جی صاحب کو میں بلکہ کہتا ہوں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آئندہ سے اگر یہ ایک جائیں کوٹ روم میں تو ان کو ملنے دیا جائے مگر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کرنا جاؤں گا جناب سپیکر ہماری لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جناب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب اور کس کس کے نام لوں جن کو انہوں نے قید ناحق جنہوں نے کاٹی جن پہ کیسز بنائے گئے ہمیں تو یہ تو کوٹ روم تک چلے گئے جناب سپیکر ہمیں تو عدالت کے ہاتھے میں نہیں گھسنے دیا جاتا تھا ان کے دور میں میں خود میں الیکٹڈ ایم پی اے تھا تب اس ہاؤس کا ممبر تھا تو ہمیں عدالت کے ہاتھے میں نہیں گھسنے دیا جاتا تھا کوٹ روم تک جانا تو دور کی بات ہے میں نے خود دھکے کھائے ہیں پولیس سے ان کو تو دھکے نہیں نہ پڑے ان کے دور میں میں نے پولیس سے دھکے کھائے ہیں پولیس نے ہمیں دھکے مارے ہمارے ورکرز کو ہم الیکٹڈ ایم پی ایس کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے مگر ہم ان کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے اور دوسری بات انہوں جو ہمارے ایم پی ای کی کی ہے جنہوں نے پولیس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو شوکاز نوٹس ایشو کر دیا ہے اور اب وہ ان رائٹنگ جو آپ دیں گے ایم پی ای صاحب ہماری حکومت میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ ان کو کسی کو بھی کسی کو بھی اگر آز ہو میں ایڈر آف اپوزیشن سے درخواست کروں گا yes we have a bitter past all of us are yes we have testing times مشکل مقدمات ہیں دہشتگردی کی عدالتیں ہیں بوجھ ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس صورتحال میں جہاں پر اس ہاؤس کے اونریبل میمبرز اپنے کسی lawful right کو exercise کرنے جا رہے ہیں تو سر ایویل ایز سپیکر جیلسلی گارڈٹ جیلسلی آج کا یہ واقعہ جو پیشہ ہے اس کو آپ اپنے طور پر دیکھیں اپوزیشن لیڈر وہاں گئیں اگر یہ ایک چیکڑ پاسٹ ہے میں نے بھی وہ ویسلز وہ دھکے وہ چوٹے کھائیں ہیں میرا سر پھٹ ہے مجھے نیچے سیڑھیوں سے دھکا دے کر پھینکا گیا ہے میں بھی ہاؤس کا میمبر تھا مجھے ایک ڈی ایس پی نے اسکفل کر کے ایک پریزنر وین میں بٹھا لیا میں بھی کسی کو ملنے ہی گیا تھا لیکن وہ کو اچھا پاسٹ نہیں ہے سو میری آپ سے یہ بڑی کلیر ایز سپیکر ان دھا ہاؤس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اپوزیشن کے میمبرز اپنے کسی پارٹی میمبر کو ملنے کے لیے کوٹ پریمیسز میں اپنا لافول رائٹ ایکسرسائز کرنے گئے ہیں اور وہاں پر وہ میل ٹریٹ ہوئے ہیں تو اس پر گورنمنٹ ضرور اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے اس کا اس کی روک تھام کرے اور جو ان کے بطور میمبر کے استحقاق ہیں اس کی اوپر اس طرح سے معاملہ دوبارہ وہ نہیں ہونا چاہیے ران صاحب ایک منٹ جناب سپیکر سب سے پہلے